اسلام علیکم سٹورنٹس میں اپنے کریڈٹ کریشن کے لاسٹ سیشن کے ساتھ اس وقت بات کر رہا آپ کے لئے یہاں پر آکے یہ سیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ چپٹر مکمل ہو جائے گا آئی کیپ کی بھک میں یہ اس کا حصہ نہیں ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس ٹاپک کو یہاں پر ڈسکس کر لیا جائے یہ کورس میں دو دفعہ ڈسکس کیا جائے گا ایک دفعہ مونٹری پالیسی کے حوالے سے اور ایک دفعہ کریڈٹ کنٹرول کے حوالے سے تو یہاں اس کو ڈسکس کر لیا جائے تو بہت اچھا رہے گا سوالات کا جواب دینا بھی آ جائے گا اور پاس پیپر میں بھی دیکھیں گے تو یہ کوئیسٹن اسی جگہ بار بار ڈسکس ہو رہا ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ اس ٹاپک کو یہی ڈسکس کر لیں یہاں سوال یہ ہے کہ ہم پچھلے ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم کریڈٹ کریشن کے حوالے سے کہ اگر تھوڑی سی مونٹ بینک میں جمع کرائی جائے تو بینک اس سے کئی گناہ کریڈٹ کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ سینٹل بینک اس کریڈٹ کریشن کی پاور کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے یا لیمٹ کر سکتا ہے میں دوبارہ بولتا ہوں کہ ایک بینک کریڈٹ جو اس کے پاس ہم ڈپوزٹ کراتے ہیں وہ انیشل ڈپوزٹ سے بہت زیادہ کریڈٹ کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ اس کریڈٹ کو سینٹل بینک یا جو سینٹل مونٹری اثورٹی ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کر سکتی ہے تو آئیے بات شروع کرتے ہیں اپنی آج کی سب سے پہلی بات سینٹل بینک کیا ہے سینٹل بینک وہ ادارہ ہے نیشنل بینک ہے جس کا کام ہے ہمارے پورے فانینشل اور بینکنگ سرویسز سسٹم کو کنٹرول کرنا یہاں پہ ہم نے اسے اس طرح ڈیفائن کیا ہے اے نیشنل بینک ڈیٹ پروائیڈ فانینشل اور بینکنگ سرویسز فار ایٹس کنٹریز گورنمنٹ فار ایٹس کنٹریز گورنمنٹ اینڈ کمرنشل بینکنگ سسٹم ایز ویل ایز ایمپلیمنٹ گورنمنٹ مونٹری پولیشی اینڈ ایشوین کرنسی یعنی ایک ایسا ادارہ جو کہ فانینشل اور بینکنگ سرویسز پروائیڈ کرتا ہے اپنی گورنمنٹ کو چونکہ گورنمنٹ جو لون لیتی ہے کرزہ لیتی ہے ڈریک نہیں لیتی بلکہ وہ اس کے سینٹرل بینک کو دیا جاتا ہے اینڈ کمرشل بینکنگ سسٹم اور اس کے کمرشل بینکنگ سسٹم کو چلاتا ہے اور ایز ویل ایز ایمپلیمنٹ ڈی گورنمنٹ مونٹری پولیشی اور گورنمنٹ کی مونٹری پولیشی چلاتا ہے جو کہ ہم پچھلے چپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھ رہے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے ایک ایسا نظام جس میں ہم روپے پیسے ریٹ آف انٹرسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں ایک ملک کے اندر اور اس کو آگے ہم نے لکھ بھی دیا ایشوئنگ کرنسی ہوپ کہ آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آئی ہوگی اور یہاں تصویر ہم نے ڈیلیبریٹی سٹیٹ بینک کو پاکستان کی لگائی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا ایک ایمیج بھی ہم نے اسی لیے سٹیٹ بینک کی تصویر لگائی ہے تاکہ اس کا ایمیج بھی آپ کے ذہن میں آجائے اب چلتے ہم اور دیکھتے ہیں کہ سٹیٹ بینک کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتا ہے ٹاپک کو ہم نے نام دیا ہے رول آف سینٹرل بینک تو ریسٹرکٹ ریسٹرک کی جگہ کنٹرول بھی لکھا جا سکتا ہے ریسٹرکٹی بیلیٹی آف کمیرشل بینک تو کریٹ کریٹ دونوں ایک ہی بات ہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلا طریقہ کار جو ہے وہ ہے اوپن مارکٹ آپریشن سوال یہ ہے اوپن مارکٹ آپریشن کیا ہوتا ہے میں سمجھانے کے لیے یہاں پر ایک کریکٹر کرتا ہوں سمجھ لیجئے کریکٹر نہیں یہ میں ریفرینس دے رہا ہوں یا ریپریزنٹ کر رہا ہوں پپلک کو اس طرف وہی میں سٹیٹ بینک بنا دیتا ہوں جس کی تصویر ابھی آپ نے دیکھی یہ ہے ہمارا سٹیٹ بینک تو ہوتا یہ ہے کہ سٹیٹ بینک جو ہے انفلیشن کی صورت میں یعنی ایکانومی میں پرائسز بہت بڑھ رہی ہوں تو وہ یہ کرتا ہے کہ بانڈز کو سیل کر دیتا ہے یا سکیورٹیز کو سیل کر دیتا ہے اس طرح بانڈز پبلک کے پاس چلے جاتے ہیں اور پیسہ بینک کے پاس جب پیسہ بینک کے پاس چلا گیا اور بانڈز لوگوں کے پاس چلے گئے تو انام اور پروفٹ کے لالچ میں لوگ بانڈز رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور پیسہ خرچ نہیں کریں گے جس سے انفلیشن کنٹرول ہو جائے دوسری طرف اگر ایکانومی میں ڈیفلیشن ہو رہا ہو پرائسز گر رہی ہو تو سٹیٹ بینک سمپلی کہہ گا کہ بھائی میرے جو بانڈز آپ کے پاس ہیں وہ میں پرچیز کرنا چاہتا ہوں تو وہ سیل کی بجائے پرچیز کر لے گا یعنی واپس لے لے گا اور اس کے پاس آسان طریقہ یہ ہے کہ اخبار میں ایک ایڈ دے دیں کہ میں فلاں فلاں بانڈ جو ہے اسے کینسل کر رہا ہوں جلدی سے آکے بانڈ میرا دے جاؤ اور پیسے اپنے لے جاؤ تو اس طرح پرچیز کر لے گا بانڈز کو تو بانڈز چلے جائیں گے سٹیٹ بینک کے پاس پیسہ آ جائے گا عوام کے پاس اور پیسہ عوام کے پاس آ گیا تو سمجھئے خرچہ شروع ہو گیا لوگوں کو اخراجات یاد آ جائیں گے اپنی ضرورتیں یاد آ جائیں گے اور منی کا فلاں بڑھ جائے گا اور پرائسز بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور آپ ڈیفلیشن سے باہر آ جائیں گے میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کو انفلیشن کی صورت میں سٹیٹ بینک بانڈز کو کیا کرے گا سیل کر دے گا سیل کرنے کی صورت میں بانڈز پبلک کے پاس چلے جائیں گے پیسہ بانڈز کے پاس چلے جائیں گے اس طرح لوگوں کے اخراجات بقتی طور پر رک جائیں گے اور ڈیفلیشن کی صورت میں وہ بانڈز کو پرچیس کر لے گا اور پرچیس کرنے کی صورت میں بانڈز سے لے جائیں گے بینک کے پاس پیسہ آ جائے گا لوگوں کے پاس اور پھر لوگ اس کا خرچہ شروع کر دیں گے تو یہ ہے ایک پہلا طریقہ کریڈٹ کو یا پیسے کو کنٹرول کرنے کا یا لوگوں کے پاس جو ہے منی کو کنٹرول کرنے کا دوسرا طریقہ جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چینج ریزر و رکوائرمنٹ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں ہماری پریویس سیشن یہ جب ہمارا ریزر و رکوائرمنٹ ٹین پرسنٹ تھا تو انیشل ڈیپوزٹ ایک لاکھ روپے کا آیا تو اس سے ہم نے دس لاکھ روپے کا کریڈٹ کر دیا اگر یہ ریزر و رکوائرمنٹ پڑھا دی جائے ٹونٹی پرسنٹ تو یہی گروہ جو ہے کارڈنگ ٹو فارمولا کتنی ہو جائے گی پانچ لاکھ اور اگر یہ چالیس پرسنٹ کر دی جائے تو یہ ہو جائے گی ڈائی لاکھ اس کا مطلب ہے ریزر و رکوائرمنٹ جتنی بڑھا دیں گے اتنا کریڈٹ کم کریٹ ہوگا تو سٹیٹ بینک کے پاس سیمپل یہ سیلویشن ہے کہ اگر مجھے کریڈٹ کم کریٹ کرنا ہے تو میں ریزر و رکوائرمنٹ کو بڑھا دیتا ہوں ٹین سے ٹونٹی کر دیا جائے یا فورٹی کر دیا جائے تو کریڈٹ الٹیمیٹلی کم کریٹ ہوگا تو ہوپفولی یہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی آگے چلتے ہیں ایک اور طریقہ ہے بینک کریٹ یا ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کو یاد ہوگا شروع کی پہلی جو میری کلپ تھی یا شروع کی جو پہلا میرا سیشن تھا اس کے اندر آپ کو یاد ہے میں نے کیش بل جو ہیں بل کو کیش کرانے کا طریقہ بتایا اب آپ جانتے ہیں کہ اپنا بل اب اگر سینٹرل بینک جو ہے بینک کریٹ یا اپنا ریٹ آف انٹرسٹ بڑھائے گا تو فرض کیجئے اگر سینٹرل بینک چار پرسنٹ رکھتا ہے تو کمرشل بینک پھر چھ پرسنٹ چارج کریں گے دو پرسنٹ اپنا پروفٹ رکھیں گے اور اگر سینٹرل بینک یہ چاہتا ہے کہ کریڈٹ کم کریٹ ہو تو وہ اس کو بڑھا دے گا لیٹسے وہ اس کو ایٹ پرسنٹ کر دیتا ہے وہ لون کم چارج کریں گے یا لون کم لیں گے کیوں لون کم لیں گے بکاہ ظاہر ہے پی بیک کریں گے تو انہیں کاس زیادہ پڑے گی تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کریڈٹ کو کنٹرول کرنے کا اور اگر کریڈٹ بڑھانا ہو تو ریٹ آف انٹرس کو کم کر دیجئے لوگ چھوک سے گاڑیاں لیز کروائیں گے کیش بل کیش کروائیں گے اور الٹی میٹلی کریڈٹ پھڑ جائے گا آخری طریقہ کیا ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں جب کچھ نہ چلے تو یہ کام تو چلتے ہیں کہ کیوں نہ مورل پرسویشن کر لی جائے یعنی اخلاقی اپیل کر دی جائے تو بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو مورل پرسویشن بینک کر دیتا ہے تمام انسٹیوشن سے کہ آج کل حالات اس طرح کے ہیں کہ کریڈٹ کم ایشو کیا جائیں ہاگے چلتے ہیں بات کر دیں کچھ سوالات کے اوپر دیکھیں یہ کوئیسن ہے سپرنگ فیفٹین کا تو اس کے ہر ہیڈنگ کے اندر ہم نے اس کا پروسس بھی بتایا ہے اور کس طرح سے یہ کام کرتی ہے وہ بھی تفصیل سے آپ کو سمجھایا ہے تو یہ اس کا انصر ہو سکتا ہے اور ایٹ مارک سے یقیناً تو ٹو مارکس پر ایچ ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا question bank کا popular question کافی دفعہ آ چکا ہے اور اس کے بہت سارے part ہم solve کر چکے ہیں with reference to process of credit creation explain how central bank can restrict ability of commercial banks to create credit for marks تو اس میں ایک ایک پوائنٹ ایک ایک پہ لکھا جا سکتا ہے پھر آپ کو question 12.1 detail کافی ہے اوپر میں اسی ساہا direct آ رہا ہوں point پہ explain how credit can contribute to money supply and ways in which government may try to control its growth دیکھیں credit کیا کرتا ہے یہ تو advantages ہم discuss کر چکے ہیں کہ اس سے business activity بڑھتی ہے فوری طور پر economy میں growth آتی ہے تو یہ شروع میں advantages of credit میں discuss ہم نے کیا تھا ہمارا شروع کا session یہ جواب آپ کو وہاں سے مل جائے گا لیکن اس کا دوسرا part ہے ways in which government may try to control its growth اس کا مختصر سا ذکر آپ یہاں کر سکتے ہیں obviously three marks اس کے ہوں گے three marks اس کے ہوں گے and ہے تو یہ and درمیان میں ہے تو اس کا جواب علیدہ لکھنا چاہیے اور اس کا جواب علیدہ لکھنا چاہیے hope you understand it اور آخر میں ہم ایک mcq پہ بات کرتے ہیں اور which of the falling is most likely to be affected by a change in interest آپ جانتے ہیں interest کے change ہونے سے ہم marginal efficiency of capital میں پڑ چکے ہیں کہ اگر interest کم ہوگا تو investment جو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا جب میں marginal efficiency of capital پڑھا رہا تھا تو وہاں پہ بات کری تھی کہ rate of interest کم ہوگا تو investment بڑھ جائے گی hope you understand it thank you very much for joining Allah حافظ